کہ جس آدمی کے اوپر ایک بھی سادھان دفعہ کا مقدمہ نہ ہو سیوین لاکھ کرمنا لیک میرے اوپر اور مونہ جی پہ لگانا میں کہنا چاہتا ہوں میرا اپمان نہیں کیا ہے یہ اپمان انہوں نے راجنیت کے بیالیس سال کے میرے بیداغ اتحاس کا کیا ہے سیوین لاکھ کرمنا لیک اس کے خلاب لگتا جو اپراد ہی ہوتا ہے اور جس کے خلاب کوئی اپراد کا مقدمہ نہیں اس کا خلاب لگوا ہے تین سو سات میں تو کرمنال سائٹ کا وکیل ہوں وہ کہہ رہے ہیں لاتھی ڈنڈے سے مجھے دوڑایا گیا ہے ایک لاتھی ڈنڈہ آپ لوگوں نے دیکھا تین سو سات کا کیا تک ہے کچھ چوٹ تک نہیں ہے جیادہ سے جیادہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ پھٹ گیا ہے بوشت تو کل ایک چینل میں ان سے پوچھا گیا میں نے پوچھا کب پھٹا تمہارا ہم تھے کہلیں آپ نہیں تھے کہلیں جب میں بیٹھ نہیں لگا تو کسی نے کھیٹ لیا ارے بیٹھال کے تو سارے چینل دکھا رہے ہیں آپ کو سارا ویڈیا دکھا رہا ہے آپ یہاں سورکشت جا رہے ہو وہاں سورکشت پہنچ رہے ہو یہ کپڑا جو پھٹا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جب ان کے دو آروب جھوٹے سا بھی چھو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انسپیکٹر کو مارا میں نے اس اسپیکٹر نے سی او ایس جی ایم اور سارے اچھت کر رہے ہیں انہوں نے کہا سب میرے ساتھ کوئی گھٹے نہیں ہوئی دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ منچ پھر میرے ساتھ یہ ہوا تو جب یہ ویڈیو آ گیا تو ان کو پلٹتا تھا بدلنا تھا تو انہوں نے اپنا بوشٹ پھاڑا یا کسی سے پھڑوایا لیکن سانگیپور میں کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ جہاں ہم لوگ موجود تھے ایک بات اور بہت ماتبون ہے اس میں جھوٹی ریپورٹ لکھو لیکن جن کے ساتھ ہوئی انہوں نے کرائے بلاک پرموک نے سرکاری سپکٹ کے مچانکہ ہے تیسرا جس سے مائک چھینہ گیا اس نے کرائے ایک مولا جی سے سوال ہے مولا جی آپ بطور محلہ جو وہاں پر بدرو چھن رہا تھا آپ اپنی چرہ اسے بتائیے کہ آپ بطور محلہ وہ جو وہاں پر وہاں پر گھڑتی آپ نے وہاں پر چاہ دیکھا اور آپ کی لے کیوں پر دیکھتی ہوئی بہیلہ وہ نہیں کے ساتھ ساتھ میں وہاں کی بدھائی گئی میری زمیداری تھی کہ اگر وہاں پر عویبستہ تھی ہو رہی تھی اور جس طرح سے جو جو انٹی سوشل ایلیمنٹ ان کے ساتھ آئے تھے اپرادی کروکتی کے لوگ جن کا نام لیا جا چکا ہے ابھی شیخ مشٹہ ابھی شیخ کانٹی ان کا جو پروگرام ہے سانسا چیزہ یہ منج پر جب چڑھے اور انہوں نے وہاں پر جو عدی کرت ہمارے جلا پنچائے ساتھ سے اور بی ڈی سی اور پروگرام بیٹھے تھے ان کی کرسی کھالی کرانے لگے کہ ان کو کہا کہ آپ نیچے جائیے منج پر ہم لوگ بیٹھیں گے جس کے وہ عدی کرت نہیں تھی جب یہ ہوا تو وہاں پر پیچھے لوگوں میں آپس میں باد بیواد ہونے لگا کالی گلاؤں ہونے لگا یہ تو میری نیتک ذمہ داری ہو لیا میں اٹھ کے گئی میں نے ان لوگوں کو روپنے کا اپنے لوگوں کو بھی روپنے کا پریاس کیا ان کے لوگوں کو بھی سمجھانے کا پریاس کیا میں اسے میں ایک بات جاننا چاہتے مہلا ہونے کے ناتے جو میری ذمہ داری تھی میں نے نبھائی میں نے مانی سانسہ جی کا سواگت کیا ان کو اپنی کرسی دی جو وہاں پر اُتیجے کارکرتہ تو ان کو شانت کرنے کا پریاس کیا پر کیا یہ سانسہ جی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ بھی اپنے کارکرتہ جو پیچھے لوگوں میں گالی گلوچ کر رہے تھے کیا ان کو روپنے کی ذمہ داری نہیں تو اور آپ نے فوٹیج میں دیکھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیچھے میں جاتی ہوں لوگوں کو شاند کرنے کے لیے تب بھی سانسا جی وہیں کھڑے ہوئے انہوں نے کوئی پریاس نہیں کیا شروع میں ضرور کیا اس کے بعد انہوں نے کوئی پریاس نہیں کیا کہ لوگوں کو پیچھے گالی گلوچ کر رہے تھے ان کو روپنے کا خود رہے تھے میں تو صرف اتنا کہوں گے کہ یہ جس طرح کی گھٹنا کرم ہوا سب سے پہلے تو یہ آروپ کہیں سابیت میں میں تو چنوٹے دیتی ہوں کہ ہم نے تو آپ کے سامنے پوری میڈیا کے سامنے آج آپ سب کو آبھار ہے آپ کا آمنترت کرنے کا عدیش یہی تھا کہ ہمیں اپنی بات جو تھی امانداری سے ہمیں کہنا تھا ہم نے کہہ دی ہم نے تو ویڈیو دکھا دیئے جہاں پہ سانسا جی آئے اور جب تک وہ سرکشت گاڑی میں بیٹھ نہیں گئے تب تک کہ سارے ویڈیو ہم نے دکھا دیئے وہ بھی سرکشت ہیں ان کے کپڑے بھی سرکشت ہیں اور سرکشا کرمی ان کو لے جا کے ان کی گاڑی تک پہنچاتے ہیں اب اس کے بعد جو انہوں نے آروپ لگا ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی یہ کب ہوئی کہاں ہوئی اس کا جواب تو بہی دے سکتے پر جو بھی ہوا بہت دکھا دیا ہمیں اس بات کا خید ہے کہ رامپور خاص میں اور میرے بلوک میں اس طرح کی گھٹنا ہوئی اور میں اس کو شرمناک مانوں ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد